اور کانسٹیوشن آف انڈیا زندہ بات اور جہاں تک دیکھئے وندے ماترم کا تعلق ہے وہ ایک چیز اگنس دا اسلام یہ چیز اگنس دا اسلام یہ چیز اگنس دا اسلام اشفاق اللہ خان ایک نام ایک مسلم نام ایک مسلم شخص جس نے ہستے ہستے جان دے دی دی دیش کے لیے اور مرتے مرتے اس کی جبان پہ یہی شب تھے بندے ماترم بندے ماترم اور آج دو ہزار انیس میں ایک مسلم انسان ایک مسلم شخص جو کی منتری پت کی شبت لے رہا ہے سمیدھان کی شبت لے رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ جو چیز اسلام کے انگیزت ہے ہم اس کے ساں نہیں جا سکتے تو اپنا اس بندے کا نام ہے شفیق الرحمان پتنی کے نام ہے یہ اتنا گھٹیا شخص ہے جو ایک طرف سمیدھان کی شبت لے رہا ہے اگر تیر کو اتنی ہی دکت ہے تو وہاں پہ مج جا کیوں تم لوگ پیسو کے چکرم ہیں ایسی حرکتے کرتے ہو جب منتری کیوں بن رہا ہے تو اگر تیر کو اپنے ہندوستان سے اتنی تیر کو دکت ہے بندے ماترم سے نہیں دکت ہے تو اس چیز کو چھوڑ دے اور اپنی کوئی الگ اسلام کے دیش میں جا اور وہاں پہ لڑ وہاں پہ چنالب تا تیرے کو پتہ چلے گا کہ تیری کے اوقات ہیں چلو ایک سائٹ سے میں مان لیتا ہوں کہ جو چیز اسلام کے خلاف ہے تم لوگ اس کو نہیں بول سکتے نہ اس کا ساتھ دے سکتے ہو تو میرے کو جتنے بھی میرے مسلم بھائی ہیں جتنے میری مسلم بھین ہیں جتنے میرے مسلمان دوست ہیں جتنے بھی مسلمان جو میرے دشمن ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں جو میرے کو غلط سمجھتے ہیں وہ میرے کو صرف ایک بات کا جواب دیں وند ماترم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس شبد میں اس شبد میں ایسی کیا چیز ہے جو اسلام دھرم کے خلاف ہے تو اگر کوئی مسلمان جو انڈیا میں رہتا ہے اور اس کے باوجود یہ بتا سکتا ہے کہ وند ماترم کا مطلب کیا ہے تو وہ میری ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ وند ماترم میں ایسی کیا چیز ہے جو اسلام کے انگیزڈ ہیں اگر اسلام کے انگیزڈ ہے تو سیمٹی پرسنٹ جو مسلم ہے وہ بندے ماترم اور بھارت ماتا کی جائے بڑے ہدیل سے اور شوق سے اور گرب سے کہتے ہیں کہ بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے اگر یہ اسلام کے خلاف ہے تو اشفاق اللہ خان جس کو تم لوگ بلتے ہو کہ وہ بہت بڑا دیش بھکت ہے جہاں پہ بھی تم لوگوں کی گھداری کی بات آتی ہے کوئی مسلمان ہے اسی کوئی گھٹے ارگت کرتا ہے تو تم پھٹ سے وہاں پہ نام لے آتے ہو اشفاق اللہ خان کا کی وہ دیش بھکت تھا تو اس دیش بھکت میں بھی مانتا ہوں اور گرب سے کہتا ہوں کہ ہاں اشفاق اللہ خان ایک دیش بھکت تھا بٹ تم لوگ اس کو دیش بھکت بلتے ہو تو اسلام کے خلاف وہ بندہ تھا کیونکہ اس نے مرتے مرتے بھی اس کی جوان پہ یہ شب تھے بندے ماترم تو میرے کوئی اگر تم لوگوں میں اس بات کی جرہ سی بھی سینس ہے یا کوئی ترک بنتا ہے یا کوئی فیکٹ کے ساتھ تم بتا سکتے ہو تو کمنٹ بکس میں جتنے بھی مسلم ہیں وہ جرور بتائیں اور جو مسلمان گرب سے کہتے ہیں بندے ماترم وہ مسلمان جرور کمنٹ بکس میں لکھیں کہ بندے ماترم آج سبھی جتنے بھی میرے ویورز ہیں جتنے میرے سبسکرائبر ہیں اور کچھ نہ لکھے پورا کمنٹ بکس بس ایک چیز ہے بھر دے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم تاکہ اپنا شفیق الرحمان شفیق الرحمان کیا نام اس کا ہے ان جیسے جو گندی سوچ رکھتے ہیں ان لوگوں کو پتا چلے کہ ہندوستان کا مسلمان ایسا نہیں ہیں سو جتنے بھی ہندو مسلم سیکھ حسائی جو میرے بھائی ہیں جو میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں وہ کمنٹ بکس میں جرور لکھیں بندے ماترم اور چلو اس چیز کو لکھنے سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کی بندے ماترم کا مطلب ہوتا کیا ہے کی ایسا اس میں کیا ہے جو اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس چیز کا مطلب بتاتا ہوں بندے ماترم کا مطلب ہوتا ہے کی ماں میں تجھے وندن کرتا ہوں مطلب ماں میں تجھے نمسکار تجھے پرنام کرتا ہوں میں تجھے نمن کرتا ہوں یہ مطلب نکلتا ہے بندے ماترم کا تو اس میں ایسا کونسی چیز ہوگی جو اسلام کے خلاف ہوگی یار دیکھو تم لوگ انڈیا میں رہتے ہو جس سر جمین پہ تم لوگ سجدے کرتے ہو اس اللہ کے اس اپنے پیغمبر کے اسی جمین کو تم لوگ نمن نہیں کر سکتے بندے ماترم کا مطلب یہی ہے تو تم لوگ کیسے دیش بھکت ہو تم لوگ کیسے مسلمان ہو تم لوگ کیسے اس اللہ کو مو دکھاؤ گے کہ جس جمین پہ تم لوگ سجدے کر رہے تھے تم لوگ اسی چیز کو نمن کرنے کے خلاف تھے میں یہ سبھی مسلمانوں کے نہیں بول رہا ہوں میں صرف ان مسلمانوں کو بول رہا ہوں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بندے ماترم اسلام کے خلافے اگر ہے یا میرے کو نہیں پتا ہو آئی تینک کیوں ہیں تو بھی جو ایسی سوچ رکھتے ہو کومنٹ بکس میں میرے کو جرور بتاؤں اس ویڈیو کے ہر کومنٹ کو میں دھیان سے پڑھوں گا جو جو مسلمان بھائی اس میں لکھیں گے بندے ماترم وہ ان کو میں دل سے اپنا ہار دوں گا اور جو اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ بندے ماترم اسلام دھرم کے انگیز نے تو وہ اس کا ترک دے اس کو فیٹ کے ساتھ میرے کو سمجھائیں تاکہ میرے کو بھی پتا چلے کیوں اور کیا ایسا ریزن ہے کہ بندے ماترم جو وہ اسلام دھرم کے خلافے تو دوستو میں جو جتنی کر سمجھ رکھتا تھا اتنا میں نے بتا دیا دیکھو جس سرجمین پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اسی کو نمن کرنے میں وہ ایک اپنے دھرم کے انگیز لی جاتے ہیں تو کیسا دھرم ہے ان کا اور یہ سارے مسلمان نہیں ہیں چار پانچ دس پرسنٹ ہوں گے اسے نائنٹی پرسنٹ لوگ گرب سے کہتے ہیں بندے ماترم اور بھارت ماتر کی جائے بٹھ ہے کچھ ایسے شفیق الرحمان جیسے جو صرف پورٹکس کے چکر میں چند ووٹوں کے چکر میں مسلمانوں کو بس ووٹ بینک بنائے رکھنا چاہتے ہیں وہ پنچ لگاتے رہے بھیگ مانگتے رہے بٹھ مسلمانوں انڈین مسلمانوں میں تم لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس جنجر سے اٹھیں اور اپنے بھوشے کے بارے میں سوچیں اپنے دیش کے بارے میں سوچیں اپنے بارے میں سوچیں ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بنیں تو بس میری یہی چھوٹا سا ایک مسیس تھا جتنے بھی بھائی ہیں جتنے بھی بہنیں چاہے ہندو مسلم سکھ کسائی جو بھی ہے کمنٹ بیکس آج بھر دو بندے ماترم کے نام سے اور جو اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں کہ بندے ماترم نہیں بولنا چاہیے وہ میرے کو ریزن کے ساتھ بتائیں کہ کیوں نہیں بولنا چاہیے باقی میں تو ہمیشہ اور میرے جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں پھرینڈ ہیں دیکھو اشباق اللہ خان اور بہت سارے اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ میرے کو کمنٹ کر کے پوچھیں کہ کتنے مسلمان ہیں بہت سارے سامسلمان ہیں جنہوں نے دیش بکتی کی مسائل دیئے جنہوں نے گرب سے کہا تھا بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے